مرحمن الرحیمت السلام علیکم امید ہے آپ سب خیرے سوگے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے آباد رکھے دنیا کے تمام خوش ہونے وقت اس سے نمازے آمیں سو مامین تو یہ دیکھیں ہم نے لے لیا تین ٹو آم اور آج ہم آپ کے ساتھ ایک آم کی نئی ریس پر شیئر کریں گے جو ایک آم کے ساتھ ہم ایک بنائیں گے میٹھا سویٹ یا میٹھا کہہ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی سب کو پسند آئے گا اور بہت ہی ایزی ہے اس کے لئے لے لیا ہم نے تین ٹو آم اس کو ہم چھین لیں گے پھر دکھاتے ہیں آپ کو ہم نے لے لیا ہے کڑھائی اور اس میں ہم نے جو ہے یہ ڈال دیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوکری لائچی یہ دیکھیں اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سو جی اور سو جی آپ ہمیشہ جو ہے چھان لیں اچھے سے دیکھ لیں کوئی کیرے نہ ہو اور اس میں کوئی کچھ بھی ہو آپ ساف کر لیں اچھے سے تاکہ کچھ بھی اس میں گندگی ہو کہ کیرے پڑ دیا تو آپ اس کو نکال لیں اور یہ دیکھیں اس کو ہم جو ہے پانچ منٹ فول فلیم پہ بھونیں گے اس کو بہت زیادہ نہیں بھونیں گے بس اس میں ہلکا سا سو نیرہ کلر آ جانے تاکہ بہت زیادہ بھونیں گے بہت زیادہ اس کو ہمیں ڈارٹ نہیں کی بھونیں گے اس کو ہلکا سا کی بھونیں گے اور یہ دیکھیں یہ جو آم لیا تھا ہم نے اس کو جو ہم نے چھیل دیا ہے اس کو ہم نے گرینڈ پر دکھاتے ہیں جو ہے فائن سوری بنا لیں گے دکھاتے آپ کو تو یہ دیکھئے ہماری جو ہے گرم ہو گئی ہے اس کی ہلکے کی بینی بینی سمیل آنے لگی ہے اچھی سی بینی بینی کشبو آنے لگے دیکھئے اس کی بینی بین مہکا رہی ہے اس کو پاسمنٹ ہوں لیں گے صریف اور اس میں ہم نے زیادہ کی نہیں ڈالا ہے ہاتھ روکنا نہیں ہے کنٹینیو جو ہے آپ کو چلاتے ہی رہنا ہے اگر ہماری جو ہے سوڈی زیادہ ڈار پہ جائے گی تو اچھے نہیں ہمارا ہلوہ بنے گا یہ بہت ہی پشٹی ہوتا ہے بہت ہی ہوتا ہے آج ہم آپ کے ساتھ جو ہے آپ نے ہلوہ تو بہت سوڈی کا کھایا ہوگا لیکن مینگو کا سوڈی کا ہلوہ آپ ایک بار بڑھائیے گا بہت ہی یمی ہوتا ہے مینگو کا سیزن ہے آپ الگ الگ مینگو کی ڈشش ٹرائ کریں بچوں کو اپنی فیملی کو انجوائے کرائیں خود بھی انجوائے کریں تو یہ دیکھئے پاس منٹ ہو چکے ہم نے ہم کو اتنی ہی بھولنا تھا اس سے زیادہ نیم روا بھولیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آم کی پیوری جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا تین ٹو آم کی پیوری ہم ڈال لے ہیں بہت ہی یمی بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کریے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت ہی پسند آئے گا اگر آپ نے ابھی تک کی ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کر آئے تو پلیس سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک نیو ویڈیو کی نوٹسکیشن سب سے پہلے ملے تو یہ دیکھئے اس میں ہم پانی کا بلکل نہیں استعمال کریں گے یہ دیکھئے ہم اچھے سے ملا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے کتا یمی دیکھ رہا ابھی سے تو ہے نا ایزی اور جلدی سے بن جانے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم ڈالیں گے شکر شکر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے لیجیے گا جسنا آپ لوگ میٹھا کھاتے ہوں کیونکہ اس میں ہم نے آم بھی ڈالا ہے اس لیے ہم نے اس حساب سے ہم نے ون کپ شکر ڈالی ہے ہماری سمولینہ تھا سوجی تھی ہماری دو کپ تو یہ دیکھئے اب اس کو اچھے سے ہم شگر کو میرٹ ہونے جانے تک ہی پکا لیں گے بہت ہی ایزی اور بہت ہی جلدی بن جانے والا یہ مینگو سوجی کا ہلوہ ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت پسند آئے گا یہ دیکھئے میں اچھے سے مکس کر دیا ہے تو یہ دیکھئے اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اور شکر بھی ہماری جو ڈالا تھا میلٹ ہو گئی ہے تو آپ لوگ اس کو اچھے سے ملائیے گا تاکہ جو اس میں بلکل بھی کہیں گلدھی نہ بنیں اگر آپ کا پرفیکٹ ہلوہ تبھی تیار ہوگا جب آپ کے ہلوے میں گلدھی نہیں ہوگی تو یمی سا اور ایزی سا جھڑ پر بننے والا یہ ہمارا مینگو اور سوجی کا ہلوہ تیار ہے یہ دیکھئے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی جلدی بن جانے والا ہمارا مینگو سوجی کا ہلوہ تیار ہے بہت ہی یم دیکھ رہا ہے بہت ہی ماشاءاللہ امدہ خوشبو آ رہی ہے بہت ہی زبردست تیار ہوا ہے تو ہم سے جو ہے بلکل بیٹ نہیں ہو رہا تو ہم آپ لوگ کو تیش کر کے بتاتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی جم بنا ہے بہت ہی ایزی اور بہت ہی جلدی بننے والا ہے تو آپ لوگ ضرور بنائیے گا ٹرائے کرے گا اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریے اور خود بھی انجوائے کریے اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو بھی انجوائے کروائیے اور ناشتے میں بنا کے صبح صبح کھائیے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگئے پلیز لائک کریے شیئر کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور ہمارے چینل فاطمہ رسپیک کو اگر آپ نے ابھی تک کہ سبسکرائب نہیں کر رہا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک نیو ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے جو دوسروں کو اپنے دعاوں میں شامل کرتے خوشیہ انہی کے دروازے دستک دیتی ہے دعا کیجئے دعا لیجئے اس پیاری دعا کے ساتھ اب ازازر چاہتی والی حافظ